اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سَيَقُولُ الصُّفَهَا وَمِنَ النَّاسِ مَا وَاللَّهُمْ عَنْ قِبْلَتِهُمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِّ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ يَهْدِي مَنْ يَشْحَاوْا إِلَىٰ سِرَاطِم مُسْتَقِيم صدق اللہ مولانا العظیم محترم سامین صورت بکرہ کی یہ آیت نمبر 142 میں نے آپ کے خدمت میں تلاوت کی ہے اور اس کے بعد جو آیت نمبر 143 ہے خاص کر کے اس کی وجہ سے یہ سَيَقُولُ الصُّفَهَا 142 والی آیت میں نے پڑھی ہے جس کے اندر میں پہلے بھی یہی بات عرض کر چکا تھا کہ جو حجرت مدینہ کے ساتھ وہاں کے اہل کتاب نے جناب رسول پر اعتراضات کیے تنز کیے ان کے والے بنی اسرائیل کی انبیاء کے قبلے پر یہ نبی جو خود کو آخری نبی کہلاتا ہے ان کے قبلے پر کیوں نہیں چلتا تو میں نے گزارش کی تھی کہ یہ قبلے کی معنی یہ نہیں ہے کہ کسی کے طرف موہ کر کے کسی سمت کو اور نماز پڑھی جائے یہ حدیثوں کا دوخہ ہے حدیثوں کا فراد ہے اس کی معنی ہے کہ ان کے نظرے پر خالص بنی اسرائیل کے لیے نبوت کا رسالت کا ملنا ان کو دعوت دینا مخصوص کیوں نہیں یہ آخری نبی کا پروگرام یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ میں سارے انسان ذات کے لیے نبی ہوں اس کا مطلب یہ ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی جہت کی طرف موہ کر کے نماز پڑھی جائے جو کہ حدیثوں کے حوالے سے بات مشہور ہے یہ بات سرا سرا غلط ہے بہرحال آگے جو بات ہے اس آیت کے بعد اس میں تو یہ اللہ نے فرمایا اللہ کے لیے مشرق مغرب جسے ہدایت چاہے وہ ہدایت کرتا ہے راہ راست کی طرف راہ مستقیم کی طرف راہ مستحکم کی طرف تو وہ راہ مستحکم ہے ابراہیم کا دین ابراہیم کی جو مقام ابراہیم ہے یعنی انسان ذات کے لیے نبی بنا تھا ابراہیم علیہ السلام اسی طرح اس کا یہ جانشین اس کے بیٹے اسماعیل کی پشت سے محمد علیہ السلام بھی ٹوٹل جملہ انسان ذات کے لیے ہے سو اس میں جو اگلی آیت ہے ایک سو تین تالیس اس میں فرمایا وَقَذَلِكَ جَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَلْ لِتَقُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدًا یہ جواب ہے سَيَقُولُ الصِّفْحَا کا جو بے وکوف لوگ اکل کے مارے ہوئے لوگ کہتے تھے کہ یہ نبی اگلے انبیاء بنی اسرائیل کی طرح کا قبلہ اختیار کیوں نہیں کرتا بنی اسرائیل کے لیے مخصوص اپنی نبوت کی بات دعویٰ کیوں نہیں کرتا ان کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَذَلِكَ جَلْنَاكُمْ اُمَّتَمْ وَسَتَلْ لِتَقُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ یہ محمد کے ساتھی محمد کی امت یہ مرکزی امت ہے لِتَقُونُ شُهَدَاءَ الْنَّاسِ تم کسی مخصوص گروہ قبیلے اور ذات کے لیے نبی نہیں ہو تم ٹوٹل انسان ذات کے لیے نبوت کا مشن اور پیروگرام لا چکے ہو لا رہے ہو وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِدَاءَ ہمارا رسول تمہارے اوپر نگران ہوگا تو ہمارا رسول جس طرح جس طرح کہ نبی علیہ السلام کے لیے سورت آراف میں ہے ایک سو اٹھاون آیت میں یا ایہو ناس انی رسول اللہ علیکم جمعیہ اے انسانوں میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں تو میرا رسول جو سب کے جملہ انسانوں کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا ہے تو وہ نگران ہے رسالت ٹوٹل انسانوں کے لیے یہ ایک قسم کی نگرانی ہے شہیدن یکون الرسول علیکم شہیدہ میرا رسول تمہارے اوپر نگران ہوگا مرکزی امت ہو لتکونو شہدال ناس اس لیے کہ تم لوگوں کے نگران بنو تم لوگوں کے نگران بنو گے اور میرا رسول تمہارا نگران بنے گا اب کوئی پوچھ سکتا ہے کہ رسول کی وفات کے بعد نگرانی کہے گی رسول کی وفات کے بعد اللہ نے نبی کا لفظ نہیں کہا کہ یکون النبی علیکم شہیدہ اللہ نے فرما یکون الرسول علیکم شہیدہ اس کی معنی ہے کہ نبی محمد علیہ السلام برابر وفات پا چکا ہے لیکن اسے ملی ہوئی کتاب قرآن جو ہے وہ تو موجود ہے وہ تو شاہد ہے وہ نگران ہے تمہارے اوپر قرآن کی نگرانی کی تمہارے اوپر ہمیشہ رہے گی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی اس کے رسالت کا پیکیج اس کی رسالت کا کتاب وہ زندہ ہے ہی اللہ یموت ہے جس طرح اللہ ہی اللہ یموت ہے تو اس کا کتاب بھی دائمی عبدی قیامت تک کے لئے ہے تو تم یہ نہ سمجھو کہ نبی علیہ السلام کے بعد نگرانی ختم ہو گئی تو برحال مجھے خاص بات یہ ارز کرنی ہے کہ یہ امت محمدیہ خاص کر کے اپنے آپ کو شکست کے بعد یعنی یوں سمجھ رہیے کہ ہمارا اب کوئی مقام نہیں رہا مقام یہ اس لئے سمجھ رہے ہیں کہ اس دور میں واقعی امریکہ کی بالا دستی ہے واقعی برطانیہ کی بالا دستی ہے واقعی فرنس کی بالا دستی ہے واقعی جو پولٹ بیورو کے واقعی جو ویٹو پاور کے ممالکہ ہیں وہ خود بالا دست ہائیں دنیا پہ ہم مانتے ہیں لیکن مسلمان جو لغور ہوئے ہیں مسلمان جو شکست خردہ ہوئے ہیں وہ اس لئے شکست خردہ ہوئے ہیں کہ قرآن پر انہوں نے ایمان چھوڑ گیا ہے یہ غلط ہے کہ مسلمان قرآن پر چل رہے ہیں مسلمان حدیثوں پر چل رہے ہیں یہ اس کی معنی بھی حدیثوں نے پھیرائی ہوئی ہے اس کی معنی تو یہ تھی کہ یہ آخری نبی یہ محمد علیہ السلام مکہ سے آیا ہے تو یہ اپنا قبلہ کیوں چھوڑ چکا ہے تو قبلے کی معنی ان کے آیت کے حوالے سے یہ ہے کہ یہ ہمارے بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح خالص بنی اسرائیل کے لئے کیوں نہیں ہے سو یہ معنی حدیثوں نے بدلائی ہے اور اب صحیح معنی یہ ہے جو قرآن پر فرماتا ہے کہ تم تو مرکزی امت ہو تم تو ساری کائنات کے لئے ہو تم تو ساری دنیا کے لئے ہو لِتَقُونُ شُهَدَىٰ سب لوگوں پر تمہاری شاہدی ہے تمہاری نگرانی ہے تو جس طرح اللہ تعالی ساری کائنات کا نگران ہے رب تعالی اپنی نگرانی کی بات بار بار متعدد مقامات پر کر چکا ہے کہ وَقَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا اللہ اللہ تمہارا شاہد ہونا اس کا یعنی نگران ہونا یہ کافی ہے تو صحیح معنی ہے کہ اللہ تعالی ساری کائنات کا نگران ہے رسول ہمارا نگران ہے ہم سارے انسانوں کے نگران ہے رسول بھی سارے انسانوں کا نگران تھا تو اس کی نگرانی کی ڈوٹی اس کی امت نے دینی ہے یہ امت والے اب نہیں دے رہے یہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں سارے انسان ذات کے لئے نہیں ہے میں نے عرض کیا تھا کہ کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن جو ہے یہ لا الہ اللہ محمد رسول اللہ والا کلمہ نہیں ہے یہ کلمتن طیبتن ہے کہ سب نبیوں پر ایمان لائے ہم نے ان کی ساری کتابوں پر ایمان لائے ہم نے یہ کلمہ طیب ہے سو ہم ساروں کے لئے اب نہیں رہے ہم گویا کہ اپنے عمل سے اپنے قول سے اپنے فعل سے اپنے مقام ابراہیم سے دست بردار ہو چکے ہیں منصب خاتم النبی ان سے گویا کہ مسلم لوگ دست بردار ہو چکے ہیں گویا کہ ہم اپنے اعمال سے افعال سے اسلام سے بھی گویا دست بردار ہو چکے ہیں کیونکہ اسلام تو ساری کائنات کے لئے ہم سب کے لئے خود کو نہیں قبول کر رہے نہیں مشہور کر رہے نہیں متعارف کرا رہے سو ہم اپنے لئے جو یہ شکست خودگی کی بات اقرار کر کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم مسلم امت والے صرف مسلم لوگ ہیں صرف سعودی کے کعبے کے پیروکار ہیں تو یہ ہماری شکست خودگی ہے ہم قرآن نے ہمیں جب منصب دیا کلی تم کو مرکزی امت بنایا ہے تو مرکزیت دیواروں کے ساتھ نہیں ہوتی مرکزیت شہر کے جگہوں کے ساتھ نہیں ہوتی وہ مسجد حرام جو محمد علیہ قرآن نے اس کو حکم دیا تھا کہ فول وجہ شطر مسجد الحرام وہ مسجد حرام مٹ گئی مٹائی گئی مسمار کی گئی وہ اب نہیں ہے اب تم نے وہ بنانی ہے کس طرح بناوگے وہ یہ ہے کہ تم مرکز جو ہے ابراہیمی محمد علیہ السلام کا جو مرکز ہے اس کو قائم کرو اس سائل تم پیش کرو دنیا کی عدالت تم چلاو تم سے عدالت وہ چھینی گئی ہے اس عدالت کو ابھی انیس سو انیس سو سنتالیس کے لگ بھگ جس طرح جن دنوں میں پاکستان بنا ہے ان دنوں کے لگ بھگ نیو یارک میں جو اقوام متحدہ کے نام سے عدالت بنائی گئی ہے یہ بھی مسجد حرام کی کافی ہے یہ مرکزی عدالت کی کافی ہے جو محمد علیہ السلام نے مرکز عدالت بنائی تھی جس کو قرآن نے مسجد حرام کہا ہے اب وہ جو انہوں نے بنائی ہے وہ تو سامراج کے لئے وہ تو سرمایے داروں کے لئے وہ تو کیپیٹلزم کی حفاظت کے لئے بنائی ہے تمہیں اللہ نے جو مسجد حرام دی تھی ورثے میں ابراہیم کے وہ مسجد تو سارے انسانوں کے حقوق کی حفاظت کے لئے تھی جو تم نہیں کر رہے تم وہ نظریہ بھی چھوڑ چکے ہو تم خود کیپیٹلسٹ بن چکے ہو تم وہ دار ہو چکے ہو ان نظریوں کو خوار اور بدنام کیا ہے سامراج نے ان نظریوں کو غیر اسلامی قرار دیا ہے علم حدیث نے یہ علم حدیث بنایا ہی یہودیوں نصارہ اور مجوسی مل کر ہے یہ یہودی نصارہ مجوسی مل کر کے قرآن کے دشمن ہیں اور تمہیں بھی اپنے جیسا بنا چکے ہیں اس لئے تم نے یہ ڈوٹی آج ادا کرنی ہے کہ قرآن والے اسلام کو میدان پر لاؤ قرآن والے نظریات کو میدان پر لاؤ قرآن سارے انسانوں کے لئے آپ کو بتا چکا ہے تم سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا کچھ اپنے کمائی سے خرچ کریں تم بولو ان کو بچت مال سب کا سب خرچ کر دو تمہارا نہیں ہے یہ سوشلزم ہے اور اسی سوشلزم میں جو مسابات کی بات ہے وہ بھی قرآن نے بتائی ہے اللہ نے اس دھرتی کے اندر تمہارے روزگار مقدر کے ہیں سو ان لس آئل ین یہ سب کے اندر برابری کے بنیاد پر تقسیم ہونے ہیں محتاج میں برابری کے حساب سے بانٹنے ہیں تو یہ مساوات سوشلزم ہے یہ ملکیت کی نفی اور انکار جو اپنی ضروریات ہیں ان کا حق ہمیں پہنچتا ہے ان سے جو بجت مال ہے وہ ہمارا نہیں ہے وہ سب کا ہے وہ بیت المال کا ہے وہ ریاست تمہاری دینی اسلامی انقلابی حکومت اس کو خود محتاجوں میں تقسیم کرے گی یہ چیزیں تمہاری تم نے چھوڑ دی ہیں یہ تمہارا منشور تھا یہ قرآن میں اب بھی موجود ہے تم اپنے منشور سے منیفیسٹوں سے دستبردار ہو چکے ہو اس لئے تم کو یہ قرآن شہیدن کا لقب دے وہ منصب تم کھو چکے ہو اور اس کو تم ترک کر چکے ہو اب تم قرآن کی طرف آوگے تو اس خطاب کے مستحق ہوگے کہ جو آپ کو اللہ نے اعزاز دیا ہے وہ اعزاز واپس تم نے لینا ہے لتقون شہداء الناس آج سے دل میں عظم کرو کہ انسان ذات کے ہم کو نگران بننا ہے اور وہ قرآن کے ذریعے ہو سکتے ہو قرآن علم کو چھوڑ کر دوسرے علم کو تم اختیار کرنے سے دنیا کی نگرانی نہیں کر سکو موسیقی موسیقی